اس سے پہلے صبح 6 بجے کے بعد ہی ہیدر آباد کی مارکٹ میں زبردست حجوم دیکھا گیا ہے کئی ایسے مقامات تھے جہاں پر صبح میں دکاندار دکان کھلتے ہوئے نظر آئے اور یہ ہیدر آباد کا اہم پیجارتی مرکز مدینہ بیلڈنگ گلزار ہوز پتر گٹی کا علاقہ جہاں پر صبح 6 بجے کے ساتھ ہی بازار میں حجوم دیکھا گیا دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ یہاں پر پہنچتے تھے خریداری اروج پر دیکھی گئی چونکہ عید کا موقع ہے ممکنہ طور پر عید جمعہ کو منائی جائے گی لیکن اس سے پہلے جس طرح سے لوگ ڈاؤن لگا دیا گیا ہے آج صبح کا یہ منظر گلزار ہوز مدینہ بیلڈنگ پتر گٹی اور آس پاس کے علاقے وہاں پر غیر معاملی تعداد میں لوگ سڑکوں پر دیکھے گئے ہیں خریداری میں مصروف دیکھے گئے ہیں چونکہ وہاں پر تاجرین کب یہی کہنا تھا کہ بہت ہی کم وقت ملا ہے اور ہم نے جو مال لائے تھا اب وہ مال کا فروخت ہونا بھی ایک مشکل کام نظر آ رہا ہے بہرحال صبح چھے بجے سے یہاں پر دکانیں کھلی ہوئی دیکھی گئیں اور خریداری کے لیے یہاں پر حجوم نظر آیا اور کئی ایسے مخامات تھے جہاں پر ٹرافک بھی جام دیکھی گئی مدینہ بیلڈنگ سے لے کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ منظر پتر گٹی سے لے اور پھر شالی بندہ چار منار لال بزار یہ پورے ایسے علاقے تھے جہاں پر آج صبح چھے بجے سے لے کر دس بجے کے درمیان میں غیر معاملی حجوم اور چہل پہل دیکھی گئی کیسا ہے کاروبار آج صبح سے علمدلہ اللہ کا گھرم یہ اچانک لوگ ڈاؤن لگانے سے کچھ آپ کو فرق پڑھا گیا فرق تو فرق پڑھا پھر بھی علمدلہ اللہ کا شکر ہے ابھی صبح سے کچھا ہے آج کاروبار چھے بہے سے دس بیتہ خریداری ہو رہی ہے آپ کی دکان پہ اچھی خاصی بھیل بھی نظر آ رہی ہے تو ابھی یہاں مطلب کیسا لکھرا گھرا 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 کبھی دوسری چکا مارکٹ میں کیسا ہے دوسری طرف ہر طرح کے بازار آج صبح میں کھلے دیکھے گئے شہر ہیدر آباد کے کئی ایسے علاقے ہیں خاص طور پر چندران گھوٹا دیکھا گیا ٹولی چوکی مہدی پٹنا ملے پلی نام پلی ملک پیٹ چادرگھاڑ محبوب گنج ملک پیٹ یہاں پر چہل پہل دیکھی گئی لوگ صبح سے ہی خریداری کے لیے خریداری کے لیے سلکوں پر نکلے دیکھے گئے ہیں اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا منظر کئی مقامات پر ٹرافیک جام بھی دیکھی گئی اور لوگ یہاں پر خریداری کے لیے بڑی تعداد میں دیکھے گئے اور سلکوں پر عمومت جو بارہ بجے کے بعد جو چہل پہل ہوا کرتی تھی آج صبح چھے بجے کے بعد ہی پوری کی پوری دکانیں یہاں پر شہر میں کھلی دیکھی گئیں یہ شہر کے چاروں طرف کے مناظر ہیں ہمارے فیلڈ ریپورٹر نومان کی طرح سے یہ ویجلز بھیجے گئے ہیں صبح کے اوقات میں جو کہ آج مختلف علاقوں میں یہاں پر یہ فلم بندی کی گئی ہے فور ٹی وی کے نوماندے کی طرح سے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چہل پہل جو عمومت دس بجے کے بعد نظر آتی ہے وہ چہل پہل صبح چھے بجے کے بعد ہی بازار میں دیکھی گئی خاص طور پر چھوٹے کاروباری جو کسڑکوں پر کاروبار کرتے ہیں فٹپاد پر کاروبار کرتے ہیں عید کے ایام کے دوران کئی ہی مقصود ہوتا ہے کہ آخری ایام کے دوران کچھ پیسے کمالیں لیکن اس بار دیکھا گیا ہے کہ تمام دکانیں کھلے رہی فٹپاد پر کاروبار ہو رہا ہے حالانکہ وقت بہت کم دیا گیا ہے چھوٹے کاروباری جو چپل فروغ کرتے ہوں جوتے فروغ کرتے ہوں کپڑے فروغ کرتے ہوں ہارڈ ویر کی دکانیں یعنی کہ ہر طرح کی دکان تعمیراتی اشیاء سے لے کر کپڑے جوتے چپل اور رمضان کی جو شرقرمے کے لیے جو اشیاء کا سامان فروغ ہوتا ہے اس کی دکانیں بھی صبح چھ بجے سے کھلی بھی دیکھی گئیں تو ہر طرح کی میڈیکل سٹور پر تو حجوم ہے ہی لیکن دوسری دکانات پر بھی صبح سے ہی چہل پہل دیکھی گئی لیکن دوسری دکانات پر تو حجوم ہے صبح چھ بجے سے لے کر دس بجے تک کا جو عالم آپ نے دیکھا کہ ہیدر آباد کی سڑکوں پر کسی گہمہ گہمی تھی ہر کوئی بڑے تاجر سے لے کر چھوٹا تاجر ان اوقات میں اپنی دکان کھلے رکھ میں نظر آیا اور اب بات کریں گوشت کی دکانوں کی شہر کے اندر صبح کی اوقات سے ہی صبح چھ بجے کے بعد سے ہی گوشت کی دکانوں پر بھی حجوم دیکھا گیا چاہے وہ آپ چکن کی بات کریں مٹن یا پورے دکانیں آج صبح کھلی دیکھی گئی اب ان کا یہی کہنا ہے کہ ہمارے پاس اس طرح سے اب جو ہے کہ چار گھنٹوں میں کیسے کاروبار ہو پائے گا کیونکہ اس کے بعد سختی بڑھتی جائے گی اور خاص طور پر پولیس کو ہدایت دی گئی ہے کہ جو بھی قواعد ہیں کرفیو کے یا پھر لوگ ڈان کے اس پر سختی سے عمل ہونا چاہیے تو پولیس دس بجے کے بعد سے پوری طرح متحرک ہو گئی ہے اور دس بجے کے بعد دکانوں کو بند کر آیا گیا ہے چھوٹے تاجرین کو بہت شکایت یہی ہے کہ مایوسی کا بھی اظہار کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے آچانک لوگ ڈان کا اعلان کیا گیا ہم نے خرض لے کر اپنے کاروبار کو شروع کیا تھا کہ رمضان کے آخری ایام میں کچھ پیسے کمالیں لیکن آچانک اس طرح کے لوگ ڈان سے ان کی پوری امیدوں پر پانی پھر گیا ہے اور انہیں غیر معاملی نقصان ہوا ہے جس طرح آج صبح بازاروں میں حجوم دیکھا گیا جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو اہم تجارتی مرکز ہوتا ہے عید کی شاپنگ کے لیے عید کی خریداری کے لیے مدینہ بیلڈنگ سے لے کر چار منار اور شالی بندے تک کا علاقہ وہاں پر چہل پیل ضرور تھی لیکن جو ریایت وہاں پر دی گئی ہے آچانک لوگ ڈان لگایا گیا ہے چھے سے دس بجے تک کا اس کو لے کر بھی تاجنی نیمہ یوسی کا اظہار کیا ہے عجمی کہاں جائیں گا غریب عجمی بولو آپ کسی عرصہ بولے تھی لگڈننے لگی گا چار دن میں دو دن میں ایک دن میں فیصلہ لے لیے یہ کیسا لگڈنے بولو آپ معلوم ہے غریبہ دنیا کا پیسہ لگا کے کاروبار کرنے کے واضح سے پریشان ہے چاند میں ارپیچ چاند میں ارپیچ کیا پورے تھی لگانے میں پریشان ہے کسی عرصہ بولے تھی لگڈننے لگی گا ہر ادمی بولا لگڈننے لگی گا پھر یہ اچانک فیصلہ کیسا ہوگا اس میں پوری پبلک پریشان ہے دو گھنٹے کا چاند دیں گے تو پبلک کریں گی کیا کھیں گی کیا گھر کو جائیں گی کیا یہ بولو آپ یہ لنگ آنے کے جب سی ایم آپ بنے سی ایم کا فیصلہ رہتا چار دن پہلے سے بولنا تھا آپ بولے پندرہ تاریخ تک نہیں لگا تو دن بول کے آپ لگا دیئے کیارہ تاریخ کو معلوم آج بارہ تاریخ ہے پبلک دنیا کی بہران پریشان ہے لوگاں پریشان ہے لاکھوں روپے لاکھے کاروبار پہ دالے سوئے کیسا کریں گے کیا کریں گے کس کو کیا دیں گے عیت کا خرچہ نہیں نگر رہا ہر کوئی ہے یہی بول رہا نہیں لگا تو بولے نہیں لگا تو بولے دن بول کے لگا دیئے ایسا بولے تو کیسا ہوا ہے دو دن آپ دو دن سور کر لینا تھا عیت کے نواز ہو جاتی تھی برخواست ہو جاتا تھا آپ لگا دینا تھا جب پندرہ دن کا دس دن کا کیا پندرہ دن کا لگا دینا تھا پبلک کو تو سولت دینا تھا دو دن دو دن میں پورا پبلک کا پورا لقصان ہوگا غریب کھا جائیں گا غریب کھا جائیں گا مالہ دنیا کے پڑے ہوئے غریب کھا جائیں گا دکاندار چھوڑتا ہاں بولیے آپ دکاندار تو نہیں چھوڑنے آلہ ہے نا دیکھو آپ پبلک نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ کیسان نہیں کر رہے معلوم ادھر دیئے پرمیشن ادھر دیئے نہیں ہو رہا ہے اب بول رہے پھر اچانک ہوگا یہ کیسا تریخہ نہیں ہے نا پبلک کیسا پریشان نہیں ہوں گی بولو آپ معلوم ہے ہر کسی کے گھر میں غریب ہے انہیں کہا جائیں گا گھراں کی رائے کے مکانداراں چھوڑتے ہیں کیسیار صاحب بولے تھے لاکڈن نہیں لگتا نہیں لگتا بلکے یہ کیسا لگا دیا صاحب اچانک غریب لوگاں کیا کریں گے ہمارے گھر کا کراہ بارہ ہزار پر کیسا دینا گھر میں بیٹھ کے دو چھار دن سے کمانے کے وہ بھی اچانک لابڈان کر دیا غریب تاجرین صبح چھے بجے سے بازاروں میں موجود ہیں اور جس طرح سے لوگ ڈان لگا گیا اس کو لے کرمائی اسی کا اثار کیا جا رہا ہے ایک طرف جہاں تاجرین صبح کے دھوب کے اخات میں وہاں پر نظر آئے تو دوسری طرف ایک ایسی دکان بھی ہے جہاں پر کھلنے سے پہلے بھی لوگ وہاں موجود دیکھے گئے اور یہ دکان شراب کی دکان ہیں اور خاص طور پر یہاں پر حکومت کی طرح سے اجازت دی گئی ہے کہ شراب کی دکان بھی صبح چھے بجے سے لے کر دس بجے تک کھلی رہے گی دکان کے کھلنے سے پہلے ہی لوگ وہاں پر موجود تھے اب اندازہ لگا جا سکتا ہے کہ ایک طرف لوگوں کو معاش کی فکر ہے روزگار کی فکر ہے تو کوئی یہاں پر شراب کی دکان کھلنے کا انتظار کر رہا ہے